بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے ناظرین برطانیہ میں کنزرویٹیف کا چودہ سالہ اقتدار ختم ہو گیا ہے لیبر پارٹی کی واپسی لیبر پارٹی نے عام انتخابات میں میدان مار لیا ہے سر کریس ٹھامر وزیراعظم بنیں گے چھے سو پچاس میں سے چھے سو تنتالی سیٹوں کے نتائج موصول لیبر پارٹی چار سو دس نشستوں پر کامیاب کنزرویٹیف ایک سونیس لیبرڈ ڈیموکریٹس اکھتر سکارٹش نیشنل پارٹی نو نشستوں اور دیگر چونتیس پر کامیاب انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے چار ہزار پانسو پندرہ امیدواروں نے حصہ لیا تبدیلی کے لیے برطانوی عوام کا شکریہ سربرا لیبر پارٹی سرکیس ٹارمر کیسا کہنا تھا انہوں نے مزید کہا کہ برطانوی عوام کی خدمت کریں گے سرکیس ٹارمر نے وکٹری سپیچ کے دوران اپنے اس عظم کا اظہار کیا برطانیہ میں کنزرویٹیفز کا چودہ سالہ دور اقتدار ختم ہو چکا ہے لیبر پارٹی کی واپسی ہوئی ہے لیبر پارٹی نے عام انتخابات میں میدان مار دیا ہے سرکیس ٹارمر وزیراعظم انہیں گے چھے سو پچاس میں سے چھے سو تنتالیس سیٹوں کے نتائج موصول ہوئے ہیں اور لیبر پارٹی چار سو دس نشستے لے کر کامیاب قرار دے دی گئی ہے حسیب ارسلان بیرو چیف یوکے ہماری ساتھ موجود ہیں حسیب برطانیہ میں بلاخر کنزرویٹیفز کا چودہ سالہ اقتدار ختم ہو چکا ہے تو کیا صورتحال ہے اس وقت کی کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ جو بالکل ایک تاریخی کامیابی لیبر پارٹی نے اٹھارہ سو اٹھتیس کے بعد اتنی مجورٹی کے ساتھ کوئی بھی حکومت بننے جا رہی ہے اور پچھلے ڈیٹھ سال سے جو پولز آ رہے تھے سامنے ان میں یہ بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ لیبر پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی لیکن اتنی بڑی کامیابی لیبر پارٹی کو حاصل ہوگی یہ ایمائزن کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن رات کو دس بجے جیسے ہی ایکزٹ پولز آئے ہیں تو سب سے پہلا فگر جو ایکزٹ پولز میں آیا وہ چار سو دس سیٹوں کا تھا اور آپ بیدے سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ایکٹریٹ ایکزٹ پول جو تھا وہ دیا گیا اور کنزرورٹی پارٹی جو ہے جیسے ہی ریزلٹس آنا شروع ہے انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا جو سینئر منسٹرز تھے لیز ٹرس جو سابق وزیراعظم رہی ہیں وہ اپنی سیٹ جو ہے اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہی اپنی سیٹ ہار گئی اور اس طرح چار سو دس سیٹیں ابھی تک جو ہے لیبر پارٹی لینے میں کامیاب ہوئی ابھی بھی سترہ مزید جو کنسچوئنسیز ہیں ان کا ریزلٹ آنا باقی ہے جس میں سے امید کی جا رہی ہے کہ دو سے تین سیٹ اور جو ہے لیبر پارٹی نکالنے میں کامیاب ہوگی اب بات کرتے ہیں پاکستانی نیاد امیدوار جو ہے ان کی عمران حسین اپنی سیٹ کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئے چودہ آزار ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے ناز شاہ جو ہے انہوں نے بھی اپنی سیٹ کا دفاع کیا لیکن ان کے مدے مقابل جو ہے آزاد امیدوار تھے انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ حاصل کی اور ناز شاہ صرف سات سو ووٹوں کی کامیابی سے جو ہے وہ دوبارہ ریلیکٹ ہوئی ہیں خالد حسین جو ہے بیومنگیم سے پاکستانی نیاد ایم پی جو تھے وہ اپنی سیٹ لیبر کے ٹکٹ سے ہار گئے ہیں یہ ایک بڑا اپسٹ ہے لیبر پارٹی کے لیے لیکن ان کے مدے مقابل جو تھے وہ بھی ایک پاکستانی نیاد بیرسٹر تھے جو یہ سیٹ جیتے ہیں ڈیوز بری سے اگر بات کی جائے لیبر پارٹی کی تو یہ کیونکہ پاکستانی اور انڈین جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کا گھر سمجھا جاتا ہے اور ان کا ووٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ ووٹ ہوتا ہے تو وہاں سے لیبر پارٹی جو ہے وہ بھی اپنی سیٹ ہار گئی ہے ایک آزاد امیدوار جو ہے محمد اقبال وہاں سے اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے اور میں بتاتا چلوں کہ اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ غزہ کے اوپر جو کیس ٹامکی حسین بہت شکریہ آپ تفصیلہ ناگاہ کر رہے تھے